کتنا نقصان ہوا ہے جانے کے اپنے نمائند حفیظ انساری سے حفیظ آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے یہ بالکل فرمان یہ سوجہ بزار کا علاقہ ہے گلرانہ کالونی گلرانہ کالونی جو کہ دوہزار سے زائد مکانات پر مشتمل آبادی ہے اس آبادی سے متصل گلی ہے گلی کے اندر جو ہے ناجائز بلڈنگ کے تعمیر شروع تھی اور تعمیر اس بلڈنگ کے اندر جو ہے ناجائز کنیکشن اس آبادی کے اندر سے ناجائز کنیکشن لیا گیا تھا اور دیوار کے نیچے سے خدائی کی گئی تھی جس کے باعث دیوار گر پڑی ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہمارے نمائند حفیظ انساری سے سولدر بزار میں خدائی کے دوران کچھی آبادی کی دیوار گر گئی ہے بلڈنگ میں خدائی ناجائز کنیکشن کی خاتمیں کلکی جا رہی تھی جیسے کہ ہمارے نمائند حفیظ انساری نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ ایک امارت جو کہ ناجائز طور پر وہاں پر خائم کی جا رہی تھی اور جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی تعمیرات کا سلسہ جاری ہے وہاں پر اس کو گرانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا اور اسی کوششوں کے دوران کچھی آبادی کی ایک دیوار بھی گر گئی ہے ناجائز آمیرات کو گرانے کا سلسہ جاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کیریے کے جانب سے جو محکمہ ہے اس کے جانب سے آپریشن کیے جا رہے ہیں ہر روز ایک نہ ایک دن آپریشن کیا جاتا ہے اور ناجائز آمیرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی قسم کے ایک اور آپریشن کیا گیا سلسہ جاری میں جہاں خدائی کے دوران کچھی آبادی کی دیوار گر گئی بلڈنگ میں خدائی ناجائز کنیکشن کی خاتم کیلئے کی جا رہی تھی وہاں پر ایک بلڈنگ زیر تعمیر تھی جو کہ ناجائز طور پر ہمارا رابطہ بہن ہو گیا اب تنمائند حفیظ انساری سے جانے کیوں سے مزید تفصیلات حفیظ آگاہ کیجئے گا جی جی فرمان یہ سلسہ بزار کا علاقہ ہے سلسہ بزار کا علاقہ جہاں ناجائز تعمیرات کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور کچھ عرصے پہلے بھی ایک اسکول کو جو بلڈنگ بنانے کے لیے جو بلڈنگ مافیا نے جو توڑنے کی ناکام کوشش کی تھی اسی طرح یہ بھی ایک اسکول کی عمارت تھی اسکول کی عمارت کو گرا گا جو یہاں پر ایک بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے اور اس بلڈنگ میں پانی کے لیے پانی کے اصول کے لیے گلیرانہ کالونی ہے گلیرانہ کالونی جو کہ دو ہزار سے زیادہ گھروں پر محیط ہے یہاں کے گلیرانہ کالونی کی گلی سے ایک بلڈنگ کی دیوار کے نیچے سے کدائے کر کے پانی کی لائن لی گئی تھی جس کے بعد وہ دیوار کمزور ہو گئی تھی اور دیوار جو ہے وہ گر پڑی ہے دیوار گرنے سے جانی نقصان ہونے سے جو ہے ہم اکین محفوظ رہے ہیں حل پتہ جو ہے یہ دیوار گرنے سے جو ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک گلی ہے گلی کے اندر سے یہی سے لوگ عمد و رفت تھی یہاں کے لوگوں کیوں تقریباً سیکڑوں لوگ ہیں جو اس گلی سے ہی عمد و رفت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلڈنگ یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہے ایک اسکول کی عمارت تھی جسے اپنا اسکول کو ختم کر دیں گے بعد جو ہے یہاں بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے تو یہ ناجہ اس کنیکشن تو جو غیر قانونی طور پر چھپا چھولی لیا گیا تھا لیکن اس کے باعث جو ہے دیوار جو ہے گر پڑی ہے جسے جو ہے مقین جو ہے جانی نقصان ہونے سے ضرور محفوظ رہے ہیں لیکن شہریت پریشانی کا ان کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ٹھیک ہے حفظ یہ بھی بتائے گا اس علاقے میں کیا مزید غیر قانونی تعمیرات بھی ہیں جن کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے یہاں بلکل ایسی ہے یہاں پہ گلرانہ کالونی ایک یہ کچھی آبادی ہے جو کہہ سوڑی بزار کی ساتھ کچھی آبادی میں سب سے بڑی ایک کچھی آبادی کہا جاتا ہے گلرانہ کالونی جسے رانہ لیاقت علی خان کے نام سے آباد کیا گیا تھا اور یہاں اس بلڈنگ کے ہیں اس آبادی کے اندر اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ مندلہ امارات مکانات کے اندر سیہ سیگت کے مکانات میں بلڈنگ تعمیر کرنے کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے اور گلرانہ کالونی کی ایک ڈی ایبرو روڈ ہے یہاں پہ جو ایک لیاقت علی خان کے نام سے یہ ایک بنگلہ تھا وہاں پہ جی ایک ناجائز بلڈنگ کے تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ایک سلجہ بزار کے خاص طور پر گلرانہ کالونی کی ایک کچھی آبادی میں جو ہے مکانات کے ناجائز بلڈنگ کی تعمیرات کا جو ایک جال بچڑا ہے اس میں سے ایک یہ جو ہے ایک ترائیویٹ اسکول تھا جہاں پہ جو ہے بلڈر مافیا جو ہے بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں پانی کے اصول کے لیے یہاں پر ایک ناجائز کنیکشن پانی کا لیا گیا تھا جس کی خدائے کے لیے لائن ڈالی گئی تھی جس کے بعد جو یہ دیوار گر پڑی ہے جس کے بعد جو ہے گلرانہ کالونی کے مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنے کرنا پڑا ہے اور وہ جانی خطلے سے ضرور محفوظ رہے ہیں لیکن انہیں شدید پریشانی کا سامنے ضرور ہے کیونکہ یہ گلی جو ہے عام دورف کے لیے استعمال ہوتی تھی سیکھڑوں لوگ جو یہاں تھے عام دورف روز کرتے ہیں بہت شکریہ حافظ انسانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے